قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم پچیس میں پارے میں سورہ جاسیہ اس کا آج چوتھا اور آخری رکوع ہم پڑھیں گے اس کے اندر گیارہ آیات مبارکہ ہیں اور یہ سورت اختتام پذیر ہوگی اسی کے ساتھ ہی پچیس میں پارہ بھی اپنے اختتام کو پہنچے گا ہم نے اس کے تعارف میں پڑھا کہ سورہ جاسیہ مکی سورہ مبارکہ ہے اس کے مضامین مکی ہیں اور مکی مضامین کیا ہیں اہل مکہ کی اسلح خصوصاً اقائد کے حوالے سے عقید توعید ان کا درست نہیں تھا عقید رسالت جو ہے وہ ان کا ٹھیک نہیں تھا اور جو آسمانی کتابوں پر ایمان تھا اور خصوصاً جو روز جزا پر ایمان تھا اس حوالے سے ان کے افکار کے اندر کمزوری تھی تو مکی سورتوں کے اندر اس کی اسلح کی گئی آج کا پورا رکوع آپ سمجھیں کہ قیامت کی حقانیت کے اوپر ہے اور ایمان بالآخرت یعنی اس کا موضوع ہے آسان آیات مبارکہ ہیں ترجمے کے اندر چیزیں واضح ہو جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارد وللہ واؤ کا معنی اور لام ملکیت کے لئے ہوتا ہے یعنی للہ اللہ کے لئے ہے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی والارد اور زمین کی یعنی اتنی بڑی بادشاہی کا دعویٰ کر کے یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور تم نے اللہ کو جا کے حساب دینا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِينَ يَخْسَرُ الْمُبْتِلُونَ واؤ کا معنی اور یوم جس روز تقومو قائم ہو جائے گی بپا ہو جائے گی الساعت و قیامت یوم اِذِن اس روز يَخْسَرُ نُقصان اٹھائیں گے خسارے میں رہیں گے المُبْتِلُونَ جو باطل پرست ہیں باطل پرست کون تھے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کے نظام کو نہیں مانا حق کو نہیں مانا بلکہ باطل کے علم مردار رہے اور یہ آج کے دور میں اہلِ باطل کون ہیں جو اللہ کے بیجے ہوئے نظامِ حیات کے علاوہ اور نظامِ حیات اختیار کرتے ہیں انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی آپ اس ترقی افتہ دور میں بھی دو سو ممالک کی عدلیہ ان کی مکننہ کا قانون دیکھیں تو ہمیں موشلی ممالک میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف قانون سازی نظر آتی ہے تو پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہے اللہ کے نازل کردہ کامات وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہیں اور ان کو ہی قانون سازی میں لائے جائے ان کے مطابق فیصلے ہوں ان کے مطابق قانون بنے تو یہ بھی اہلِ باطل ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں یقیناً وہ بھی اہلِ باطل ہیں اس دن باطل والے سخت نقصان اٹھائیں گے وَتَرَا كُلَّ عُمَّةٍ جَاسِيَا یہ جو لفظ آگیا ہے جس وجہ سے اس صورت کا نام ہی کیا تھا جاسیہ تھا تو جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بال گرا ہوا ہونا تو جس وقت انسان کے اندر سکت نہ ہو پورا اٹھنے کی تو اس وقت انسان گھٹنوں کے بال چلتا ہے وہ بڑھاپا ہو بیماری ہو تو قیامت کے دن جو لوگوں کا برا حال ہے اہلِ باطل کا اس مناسبت سے اس پوری صورت کا نام ہی جاسیہ پڑ گیا وَاو کا معنی اور طرح آپ دیکھیں گے کُلَّ عُمَّةٍ ہر گروہ کو جاسیہ وہ گھٹنوں کے بال گرا ہوگا قیامت والے دن اور گھٹنوں کے بال گر کر مافی بھی انسان چاہتا ہے لیکن اس دن مافی اللہ فرما رہا ہے کہ فائدہ نہیں ہے آج گھٹنے ٹیکنے ہیں تو یہاں ٹیک لیں وہ دن جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہے کُلَّ عُمَّةٍ تُدْعَا الٰ کِتَابِهَا کُلَّ عُمَّةٍ ہر گروہ تُدْعَا بُلَایا جائے گا الٰ کِتَابِهَا اپنی کتاب یعنی اپنے نام عامال اور اپنے صحیفے کی طرف ہر گروہ بُلَایا جائے گا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہر گروہ کو کیا کہا جائے گا الْيَوْمَ انہیں کہا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے تو یہ ہے روز جزا جس کی تعلیم اصل مقصود ہے اہلِ مکہ کو حَاظَا كِتَابُنَا يَنْتِكُ عَلَيْكُمْ بِالْحَق اب اللہ فرمائے گا یہ ہے جی ہماری طرف سے تیار کردہ تمہاری کتاب اس کو دیکھ لو جو کچھ تم کرتے تھے ہم سارا لکھتے رہتے تھے حَاظَا كِتَابُنَا حَاظَا یہ ہے کتابُنَا ہمارا لکھا ہوا جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی فرشتوں کی دائیں بائیں کندوں پر اور نام عامال لکھنے والے یہ ہمارا لکھا ہوا ہے ینتے کو یہ بولے گا نتق بولنے کو کہتے ہیں اللہ فرمارے آج ہم نہیں تم نہیں یہ تمہارا نام عامال بولے گا ینتے کو یہ بولتا ہے علیکم تمہارے بارے میں بلحق کے بڑا سچ سچ یہ تمہارے بارے میں پورا سچ بتائے گا اللہ فرمارہ رہے اِنَّا کُنَّا نَسْتَنْسِخُ ہم لکھ لیا کرتے تھے کُنَّا آنے کی وجہ سے نَسْتَنْسِخُ کے معنی میں کانٹینیوٹی پیدا ہو گئی اور یہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو بن گئا ہم لکھ لیا کرتے تھے مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُون جو دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے یہ کُنْتُمْ تَعْمَلُون بھی پاسٹ پرفیکٹ کانٹینی ہوئے ایک جملے کے اندر یہ دو فریز آئے اور دونوں پرفیکٹ کانٹینی ہوئے ہم لکھ لیا کرتے تھے جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اب دونوں گروہوں کا جو انجام ہے وہ ذکر ہو رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ یہ پہلے گروہ کا انجام ہے فَأَمَّا فَاقَمَنَا پَسْ أَمَّا بَحَرْحَال امَّا ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی مخاطب کو الارٹ کرنے کے لیے اور بات بتانے کے لیے ہوتا ہے جیسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں آفٹر ڈیٹ امَّا کا ترجمہ بہترین یہ ہے کہ آفٹر ڈیٹ اس کے بعد کیا ہوگا فَأَمَّا پَسْ وَوْ لَوْغَ الَّذِينَ جَوْ لَوْغَ آمَنُوا ایمان لَائِ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے فَيُدْخِلُوْهُمْ اب اللہ ان کو داخل فرمائے گا یُدْخِلُوْهُمْ رَبُوْهُمْ ان کا رب انہیں داخل فرمائے گا فِي رحمتِ ہی اپنی رحمت میں اس کی رحمت کیا ہوگی وہ جنت بھی ہے وہ اللہ کا دیدار بھی ہے اور وہ اس وقت کی سہولیات ہیں اور اللہ کی قربت ہیں ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ ذَالِكَ یہی ہے ذَالِكَ ویسے اس میں اشارہ ہے دیمونسٹریٹیو جیسے دس دیٹ ہے اور ذَالِكَ کے بعد جو ہوا آگیا اس کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر تاقیر پیدا ہوگی ذَالِكَ یہ ذَالِكَ هُوَا یہی ہے الفوز کامیابی المبین بڑی واضح یہی ہے جو بڑی واضح کامیابی ہے کہ جب اللہ راضی ہو جائے دوسرا گروہ وَعَمَّ اللَّذِينَ كَافَرُوا وَاوْ کَمَنَا اور اَمَّا بَحَرْحَالَ اللَّذِينَ كَافَرُوا جو لوگ کفر کرتے رہے دیکھیں یہاں قرآن مجید کمپیریٹیو سٹیڈی کے اوپر کتنی شاندار کتاب ہے قرآن کتنا موازناتی جو ہے وہ جائزہ لیتا ہے دونوں چیزوں کا پہلے اہل ایمان کا ذکر اور ان کے اچھے انجام کا ذکر اب اہل کفر کا ذکر اور ان کے برے انجام کا ذکر وَعَمَّ اللَّذِينَ كَافَرُوا اور جو لوگ کفر کرتے رہے اَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْلَا عَلَيْكُمْ فَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ان کو کیا کہا جائے گا اہلِ باطل کو اور اہلِ کفر کو کہا جائے گا یہ کہا جائے گا یہ ہدن ہے مطلب ایک ربط بنانے کے لئے اَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْلَا عَلَيْكُمْ اللہ ان کو ارشاد فرمائے گا اَا کیا فَاپَسْ لَمْ نَحِن تَكُنْ تِنْ آیَاتِ میری آیات اور میری نشانیاں اور میرے آقامات کیا نہیں تھے تُتْلَا تلاوت کر کے سنائے جاتے عَلَيْكُمْ تمہیں کیا میرے آقامات تمہیں تلاوت کر کے نہیں سنائے جاتے تھے تو وہ کہیں گے سنائے تو جاتے تھے لیکن فَسْ تَكْبَرْ تُمْ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تم نے ان کو سن کر تکبر کیا تھا تم نے مو پھیرا تھا کسی کی بات پر توجہ نہ دینا یہ بھی تکبر ہے تو اللہ کے آقامات پڑھ کر سنائے جاتے تھے فَسْ تَكْبَرْ تُمْ پھر تم سن کر تکبر کیا کرتے تھے وَكُنْ تُمْ قَوْمَ مُجْرِمِين اور تم لوگ تو عادی مجرم تھے یہ ایک دن کی بات تو تھی نہیں وَكُنْتُمْ وَاوْ کَمْانَا اور کُنْتُمْ تُمْ تھے قَوْمَنْ ایسے لوگ مجرمین جو بڑے مجرم کے سام کے تھے لہٰذا ان کا جرم اب ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس لمحے کا یہ انکار کرتے تھے ان کو کہا جا رہے وَاِذَا كِيلَ إِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا تم دنیا میں تھے تو تمہیں کہا جاتا تھا اور عذا جب کیلا تمہیں کہا جاتا تھا کہ انہا وعد اللہ حق انہا بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ کہ قیامت آنی ہے تم نے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کا وعدہ حق حق ہے جب تمہیں کہا جاتا تھا دنیا میں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے میرا حبیب کریم تمہیں طائف تک جا کے بتاتا تھا تم پتھر مارتے تھے میرے حبیب کریم نے ایک ایک جگہ پہ تمہیں اس کی نشاندہی کی تھی اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے وَسَاعَتُو اور جو قیامت کی گھڑی ہے لَا رَيْ بَفِیْحَا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے یہ تمہیں بتایا جاتا تھا دنیا میں لیکن تم کیا تھے کل تم تم بڑے فخر سے کہتے تھے مَا نَدْرِی ہم نہیں جانتے مَسَاعَا کہ قیامت کیا ہے اس وقت تم کہتے تھے قیامت کیا ہے لو آگئی ہے اب تمہارے سامنے ہیں اِنَّ زُنُّ اِلَّا زُنَّا اور اِنَّ زُنُّ تم کہتے یہ تھے کہ ہمیں تو نہیں ہے اِلَّا زُنَّا مگر صرف ایک گمان ہمیں تو یوں ہی ایک گمان سا محسوس ہوتا ہے وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ اور ہمیں اس پر قطعن یقین نہیں تھا یہ تم کہتے تھے تین جملے درائے گئے کہ تم کیا کہتے تھے تم کہتے تھے مَا نَدْرِ ہم نہیں جانتے اس چیز کو اور ہم تو اس کو صرف گمان سمجھتے ہیں ہاں شاید پتہ نہیں آ جائے یا نہیں وَمَا نَحْنُ بُسْتَيقِنِينَ اور ہمیں اس پر قطعن یقین نہیں تھا یہ تم جملے کہتے تھے وَبَدَعَلَهُمْ اور اب ظاہر ہو گئے ان کے لئے سیئے آتو برائیاں ان کے برے نتائج مَا عَمِلُو جو انہوں نے عمل کیے تھے اب ان کے عمال ان کے سامنے آنے لگ گئے ہیں وَحَاقَ بِهِمْ اور ان کے عمال نے اور ان کے اس برے انجام نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے انہیں وَاوْقَ مَنَا اور حَاقَ گھیر لیا ہے بِهِمْ ان کو مَا قَانُو بِهِ يَسْتَازِعُونَ اس عذاب نے مَا قَانُو بِهِ جس کو وہ تھے يَسْتَازِعُونَ مزاق اڑاتے جس کا ٹھٹھا اڑاتے تھے جس کا مزاق اڑایا کرتے تھے آج اس عذاب نے ان کو آن لیا ہے وَقِيلَ اور انہیں کہہ دیا گیا الْيَوْمَ یہ جملہ جو اگلا ہے یہ انہیں تو قیامت والے دن سنایا گیا یا سنایا جائے گا مجھے اور آپ کو دنیا میں سنایا جا رہا ہے ہماری عدایت کیلئے یہ اتنا بڑا امکان اور معاملہ کافی ہے وَاوْا اور قِيلَ کہا کہہ دیا گیا انہیں الْيَوْمَ نَنْ سَاکُم اللہ فرمائے گا ہم آج تمہیں بھلائے دیتے ہمیں آج تمہاری کوئی فکر نہیں نا سیئے ینسا اس کا معنی ہوتا ہے بھلانا اسی سے نکلا ہے نسیان وَاوْ اور قِيلَ کہا گیا کہا جائے گا الْيَوْمَ آج نَنْ سَاکُم ہم تمہیں فراموش کیے دیتے ہم تمہیں بھلا رہے ہیں اللہ فرمائے گا بلکل ایسے ہی کما نسی تم جیسے تم نے بھلا دیا تھا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاظَ لِقَاءَ مُلَقَات کو يَوْمِكُمْ حَاظَ اس دن کی ہمارے ساتھ جو ملقات تھی تمہاری جیسے دنیا میں تم نے اس کو ٹھکرائیا اور فراموش کیا تھا ہم بلکل ایسے ہی آئی تمہیں بھی فراموش کیے دیتے ہیں تمہیں ہماری پرواہ کوئی نہیں تھے دنیا میں ہمیں آئی تمہاری پرواہ کوئی نہیں ہے وَمَا وَا كُمُ النَّار یہ ہے تمہارا ٹھکانہ وَاوْكَمَانَ اور مَا وَا ٹھکانَ کُمْ تمہارا اَنَّارُ وَآگ یہ آگ آئی تمہارا ٹھکانہ ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِين اور امید نہ رکھنا کہ کوئی مدد کے لئے آئے گا وَاوْكَمَانَ اور مَا نہیں ہے لَكُمْ تمہارے لئے مِنْ نَاصِرِين کوئی بھی نصرت والا کوئی بھی مدد والا آئی تمہارے لئے یہاں نہیں ہے پھر تھوڑی سی ریزننگ بھی بیان کر دی گئی کہ یہ برا انجام ان کے اوپر تھوپا نہیں گیا بلکہ اس برے انجام کے وہ مستحق تھے وجہ ایک اور چھوٹی سی بیان کر دی گئی زَالِكُمْ بِأَنَّكُمْ مُتَّخَزْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا یہ پہلی وجہ ہے دوسری وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آئی تمہارا ٹھکا نا جہانم ہے نمر ون زَالِكُمْ تمہارا یہ معاملہ اس لئے ہوا برا بِأَنَّكُمْ اس لئے کہ تم نے اتخذ تم بنا رکھا تھا آیات اللہِ اللہ تعالیٰ کی آیات کو غزوہ مزاق بنا رکھا تھا تم اللہ کی آیات کو تم نے مزاق بنا رکھا تھا میں ایک چھوٹی سی تربیہ تھی بات اگر عرض کروں ہمارے فنکشن تلاوت سے شروع ہوتے ہیں جو بھی ہمارے باہر فنکشن ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں جو پھر اینڈ تک بغیرتی ہم اس کے اندر کرتے ہیں وہ الامان والافید یہ بھی سار قرآن کی توہین اسلام انٹرٹینمنٹ کا بھی مخالف نہیں ہے اسلام انٹرٹینمنٹ کا خوشی کا بالکل قائل ہے لیکن اس بات کا قائل کو ہی نہیں ہے کہ آپ کی جناب دولہ دولن کی انٹری دونوں الگ گانوں کے ساتھ ہو اور جناب باقی سائنوں کے الگ الگ گانے ہو لیکن آپ کا خطبہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس مائک بھی نہ ہو تو بتائیں نا یہ کیسا رویہ ہے ہمارا من حیث القوم یہ ہمارا کیسا رویہ ہے ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے جہاں جہاں تک ہم ہیں اور باقی ہر حوالے سے بھی اسلام صرف قرآن پڑھنے کے لیے بس اس کے علاوہ اس کی بظاہر عمل کے اعتبار سے ہماری مسلم سسائیٹی کو اس کی ضرورت نہیں اہل پاکستان کو ضرورت نہیں ہے پورے عالم اسلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے عملی اعتبار سے اور دیکھیں نا ہماری افطاریاں ہمارے روزے ان سے اسلام کے دشمنوں کو کوئی نقصان نہیں ہے آپ عربوں روپیہ لگا لیں ان کو اگر مسئلہ ہے تو آپ کے عملی اسلام سے مسئلہ ہے کیونکہ عملی اسلام کی طرف جب بند آتا ہے اس کے بعد پھر اللہ کا نظام چلتا ہے اس کے رسول کا نظام چلتا ہے اس کی طرف باقی دیکھیں جی سارے ہمارے پورے نظام چل رہے ہیں عربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے لیکن انسانوں کی جو اصلاح ہے وہ نہیں ہو پا رہی تو یہ اس وجہ سے تھا تمہارا برا انجام کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ تعالی کی آیات کو حوزو با مزاق بنا رکھا تھا تم نے اللہ کی آیات پتہ نہیں تم نے کیا سمجھا اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی بری بدت ہے ہماری سوسائیٹی میں کہ ہم دلن کو قرآن اس کے سر کی اوپر رکھ کے رخصت کرتے یقین مانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں آج تک کوئی ایسا عمل نہیں سامنے آیا کہ قرآن کے سائے میں بچی کو رخصت کیا جائے اس کا مطلب کیا ہے قرآن میں جو لکھا ہے دولہ دولن کے بارے میں اس کے سائے میں اس کو رخصت کرو اس کی تربیت وہ کر دو کہ یہ اگلے گھر میں جا کر اللہ کی بندی بن کے رہے آپ نے مجازی خدا کی خدمت کیسے کرنی ہے اور لائف سٹائل کیسا ہو یہ ہے قرآن کے سائے میں بچی کو رخصت کرنا اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو اس کے سر پہ رکھ لیں اور اس کو توڑ گاڑی تک چھوڑ آئیں اس کا بظاہر سائٹی میں کیا فیدہ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں لوگوں کی بنائی ہوئی نیکی ہے جس کے بارے میں ہماری باتیں بھی نہیں چل سکتی رواج ایسا بن گیا یہ تمہارا انجام برا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مزاک بنا لیا تھا وغررتکم اور تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی تمہارا اڑنا بچھوڑنا ہی دنیا تھی فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا فَلْيَوْمَا پَسْ آج کے دن لَا يُخْرَجُونَا نہیں نکالا جائے گا انہیں منہا اس بری کیفیات سے بلکل ہی نکالا جائے گا یہ دو زکی آگ میں جلیں گے انہیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور انہیں توبہ کر کے اپنے رب کو رازی کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا توبہ کا دروازہ غرغرہ کی کیفیت آنے سے پہلے پہلے اس کے بعد نہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ آیت جو ہے یہ انتہائی شاندار آیت ہے اس صورت کی اپنے مقام کے اعتباس کہ دیکھیں کتنی ساری مایوسی ہوتی ہوگی ایک عام انسان کو کہ اللہ کی آکامات بتلائے جائیں اور سننے والے ان کو مزاق سمجھیں اور دنیا کی زندگی میں مست ہو جائیں اور مبلغ کی بات کی طرف توجہ نہ دیں تو مبلغِ عظم کون تھے آقے دو جہاں علیہ السلام اللہ ان کو تسلی دے رہے محبوب جہاں مرض یہ جائیں آپ نے فریضِ تبلیغ پورا کر دیا یہ میری طرف لوٹ کر آئیں یا نہ آئیں آپ کی غلامی میں آئیں یا نہ آئیں فللہ الحمد ساری تعریفیں پھر بھی اللہ کے لئے ساری تعریفوں کا مستحق پھر بھی وہی ہے ربِ سماوات وہ رب ہے آسمانوں کا وربِ الارد اور رب ہے وہ زمین کا ربِ العالمین کیا آسمان کیا زمین ربِ العالمین وہ ساری عالموں کا رب ہے محبوب ان میں سے کسی کے ماننے نہ ماننے سے میری خدائی میں اور آپ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا اس لئے محبوب ساری تعریفیں میرے لئے ہیں اور آپ جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں اے عبیب آپ کی رسالت میں رب العالمین ہوں آپ رحمت اللہ العالمین آپ کی رسالت میں فرق نہیں آتا میری ربوبیت میں فرق نہیں آتا ہمارا کام تھا کلمہ حق پہنچا دینا ہم نے ان تک پہنچا دیا وَلَهُ الْقِبْرِيَاُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاوْ کَمَنْ اور لَهُو اسی کے لئے ہیں فَقَتْ اللہ کے لئے لَهُو کا پہلے آ جانا یہ بتلا رہا ہے فقط اللہ کے لئے بڑھائی ہے فِي السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قیامت نہیں آ رہی ہے ان کے چیلنج کرنے کے باوجود بھی آئے دیکھیں آسمان ٹوٹ پڑتا اسرائیلیوں نے جتنا ظلم کیا لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا کیوں کہ وہ غالب ہے لیکن ساتھ حکمت والا بھی وہ تھوڑی ڈھیل دے رہا ہے پتہ نہیں اس کو کیا مقصود ہے وَاو کا معنی اور ہوا وہی ہے الْعَزِيزُ غالب ہے عزت والا ہے الْحَكِيمُ لیکن ساتھ حکمت والا بھی پتہ نہیں اس کی کیا حکمت ہے وہ ہم تو ان کے لئے دعا کرتے ہیں فلسطینیوں کے لئے تو دعاوں کی ضرورت تو ہمیں تھی نہ غیرت نہ ایمان نہ اتحاد امت مسلمہ میں ایٹم بھی لئے بیٹھے ہیں طاقتیں بھی ساری لئے بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں تو وہ غالب ہے لیکن الْحَكِيمُ وہ حکمت والا بھی ہے پتہ نہیں اس کی کیا حکمت ہے ہمارا اس کو کیسا انجام مقصود ہے یا ان کو تو اللہ سرفراز فرما رہا ہے ان کو تو مقام شہادت دے رہا ہے بچے چیخ رہے ہیں ماں چیخ رہی ہیں ہسپتال تباہ ہیں لیکن اللہ غالب ہے لیکن وہاں پر ابھی وہ آسمان نہیں گر رہا ان کے اوپر کیوں الْحَكِيمُ وہ حکمت والا بھی ہے پتہ نہیں اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت سے وہی واقف ہے اللہ خیر کا وقت لائے الحمدللہ آج ہمارے پچیس پارے اور سورہ جاسیہ مکمل ہو گئی زندگی رہی تو نیکس سیشن میں انشاءاللہ چھبیسوں پارہ اور اگلی سورہ مبارکہ شروع ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم امام صاحب کو نصیب فرمائے